سٹوڈنٹس ناؤو وی آر گوئنگ ٹو ڈیسکس ڈا سنو بول سامپلنگ سنو بول سامپلنگ از آلسو آر ٹائپ آف نون پرابیبیلٹی سامپلنگ جیسا کہ آپ اس سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ایک پکچر آپ کو نظر آرہی ہے جس میں ایک سنو بول آپ کو دکھایا گیا ہے سنو بول کیسے بنتا ہے جب وہ ماؤنٹین سے وہ نیچے کو جاتا ہے تو وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح اس سامپلنگ ٹیکنیک میں ہم جو ہے پہلے کچھ ریسپانڈنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی کانٹیکٹ کی بیس پر ہم پھر پر در ریسپانڈنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اس کو سنو بول سامپلنگ کہتے ہیں سنو بول سامپلنگ is a multi stage سامپلنگ ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ پہلے جو آپ کا ریسرچر ہے وہ فیو ریسپانڈنٹس کے ساتھ ایک ریپو بیلڈنگ کرتا ہے اور ریپو بیلڈنگ کرنے کے بعد ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور پھر اپنی اسی ریپیوٹ کی بیس پہ وہ ان کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ فردر جو ہے اپنے جیسے لوگوں کو ایڈنٹی فائے کرے اور انہیں ریکویسٹ کرے کہ وہ آپ جو اس سٹڈی میں ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں اس طرح یہ سٹڈی پھر کنٹینی ہو رہتی ہے تو انیشلی اس ٹائپ آف سامپلنگ بگنز ویڈ ون اور فیو پیپل اور کیسز ہم یہ سامپلنگ کب یوز کرتے ہیں یہ سامپلنگ جو ہے جنرل پاپولیشن کے لیے نہیں یوز کی جاتی اس میں ہم یہ سامپلنگ کی ٹکنیک تب یوز کرتے ہیں جب کوئی ایک سپیسیفک سمال پاپولیشن ہو اور وہ جنرل پاپولیشن سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جیسے کہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی ہے جیسے کہ سیکس ورکرز ہیں جیسے کہ آپ کے ڈرگ اڈکٹس ہیں تو ہم ان کو سٹڈی کرنے کے لیے پھر جو ہے سنو بال سیمپل کرتے ہیں and we use this sampling technique when the population is geographically dispersed یعنی آپ کے پاس few cases ہیں اور وہ geographically dispersed ہیں تو ہم تب بھی یہ sampling technique use کرتے ہیں and we use this type of sampling technique when the population possessing a social stigma اور particular shared characteristics of interest جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ دور social media کا دور ہے mobile gaming کا دور ہے تو those children who are the addict of the mobile gaming اگر آپ نے اس کے اوپر study کرنی ہے تو آپ یہ snowball sampling use کر سکتے ہیں اس کی تین types ہیں linear snowball sampling exponential snowball sampling and exponential non-discriminative snowball sampling linear sampling snowball sampling میں کیا ہوتا ہے we realize on one referral per participant یعنی ہم نے ایک ریسپانڈنٹ سیلیکٹ کیا اور اسے کہا کہ آپ ایک اور ریسپانڈنٹ کو identify کرتے ہیں تو اس طرح اس mechanism کو جب ہم follow کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ linear snowball sampling ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہم پرسٹ پارٹسپنٹ پروائیڈ ملٹیپل جو ہے ریفرلز تو وہ exponential non-discriminative sampling کی type ہے اور جو exponential discriminative snowball sampling کی type ہے اس میں جو ہے پارٹسپنٹ سکرین دوز ریفرلز that are appropriate for the research questions یعنی آپ نے پہلے کچھ ریسپانڈنٹ کو سیلیکٹ کیا اور ان سے ڈیٹا کلیکٹ کیا پھر انہوں نے کچھ پردر ریسپانڈنٹ کو جو ہے وہ identify کیا اور وہ refer کیے مگر ان میں سے کچھ ریسپانڈنٹ جو تھے وہ appropriate for the research study تھے اور کچھ ریسپانڈنٹ اپراؤپریئٹ for the research study نہیں تھے تو آپ نے صرف انہی کو اپنی سامپل میں سیلیکٹ کیا جو appropriate تھے تو یہ type جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں exponential discriminative snowball sampling تو اس module میں ہم نے snowball sampling کا ایک overview لیا ہے